علیکم السلام ورحمت اللہ یہ پروگرام بہت خوبصورت پروگرام ہے اور جو کرنٹ ٹیشیز ہوتے ہیں اس میں فورا ہمیں اسلامی نقطہ نظر سے مفتی صاحب رہنمائی فرماتے ہیں اور بہت فائدہ ہوتا ہے ہمیں اس سے پہلے کہ میڈیا سے ہماری سوچ کچھ اور ہو ماشاءاللہ مفتی صاحب ایسی رہنمائی فرماتے ہیں کہ جس سے ہمیں اسلامی نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ ایک نئی سوچ بھی ملتی ہے اور اس پروگرام کی وساست سے خواتین بھی اب ماشاءاللہ سیاست میں دلچسپی لینے لگی ہیں میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ چونکہ ماشاءاللہ مفتی صاحب تو اور آپ لوگ سب بہت بڑے لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ اور کافی بڑی اس پہ بات کر رہے ہیں لیکن چونکہ اس پروگرام کو بہت سارے ہمارے جیسے سادہ ذہن رکھنے والے خواتین اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو میرا سادہ سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ہم ایسی مسلمان کیا اسٹریجی یوز کریں کہ ہم نظریاتی طور پر بھی انڈیا سے جیت سکیں کیونکہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اتنے سال ہم آزادی حاصل کرنے کے باوجود بھی وہی رسم و رواج ہیں جس کو لے کر چل رہے ہیں اور ہم آج تک اس ملک میں بھی رہتے ہوئے یہ بتانی پائیں ہیں ہمارے جو لوگ ہیں یہاں کے ان کو کہ انڈیا اور پاکستان جو ہیں وہ دو الگ نہ صرف قومیں ہیں بلکہ دو معذب رکھنے والے دو ملک ہیں اور ہم ان چیزوں کو وہ تہمات وہ رسم و رواج نہیں چھوڑ پا رہے اور بلکہ ہوئے یہ رائے کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس وقت کو مٹانے کی کوشش کی جاری ہے اور دوسرے سال میرا مفتصاف سے یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ابھی حضرت نے بیان کی ہیں اس میں حضرت ہم سب کے لیے کیا ہم سب کو کیا سبق دیں گے یا کیا کہیں گے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ جس سے اللہ تعالی یہ ساری چیزیں اگر خدا خستہ یہ غلط اس پر بھی گئی ہیں تو اللہ تعالی یہ ساری چیزیں ہمارے ملک پاکستان کے حق میں فرما دے جزاک اللہ ہے بہت شکریہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کے محبت کا شکریہ آپ نے اپریشیٹ کیا اور ظاہر ہے کہ یہ اچھے چھے مضامین آپ ہی کے لئے ملاتے ہیں اور اسلامی نظر عالمی ایشیوز پر یہ اس لئے ہم نے شروع کیا کہ ظاہر ہے اس وقت سیاست کی دنیا ہے اور دنیا میں مختلف ایشیوز کھڑے ہوتے ہیں تو سوچا کہ ہم اس پر امریکہ میں بیٹھ کے اس پر اپینین دیں الحمدللہ اس پرگرام کو اللہ نے مقبولیت دی اور جیسے آپ بتارے کہ خواتین بھی سیاست میں آ رہی ہیں تو ان کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا اسلام کی خواہش تو یہی تھی کہ خواتین کو بہت پہلے سے سیاست میں آ جانا چاہیے تھا لیکن خواتین نے لیٹ کر دیا دیر کر دی جس کے نتیجے میں آج یہ خواتین جو ہے وہ رسم و رواج کا شکار ہیں جو آپ بتارے کہ انڈیا کی رسم و رواج کا شکار ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے اس کا رسم و رواج کا شکار مردوں سے زیادہ عورتیں ہو رہی ہیں بھائی کو میں یہ نصیرت کروں گا سب سے پہلے تاریخ اسلام کا متعلق کریں اسلام کی تاریخ پڑھیں نبی کی پوری پہلے سیرت پڑھیں اس کے لئے بہتنی کتاب سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مصطفی عظیر مولانا عدری صاحب کاندیلوی رحمت اللہ علیہ کی وہ سیرت مصطفی پڑھیں پوری تاریخ اسلام اس کے بعد تاریخ اسلام جائے پوری پڑھیں اس کے بعد پھر آپ کے ذہن میں آئے گا پورا خاکہ پوری اقوام عالم کا کہ دنیا کے اندر ہو کیا رہا ہے اور اگر آپ یہ ہندوستان کی تاریخ سمجھنا چاہتے ہیں تو تاریخ فرشتہ پڑھ لیں تاریخ فرشتہ جو ہے وہ تاریخ فرشتہ کے اندر آپ کو بہت کچھ پتہ چل جائے گا کہ ہندوستان پاکستان کی سیاست کیا ہے اور کیا آپس میں جو ہے یہ کمی بیشی ہے کس طرح ہمیں آگے بڑھنا ہے یہ آپ کو متعلق کرنا چاہیے اور باقی جو آپ نے اس کا کہا کہ بھی رسپوری بات ختم کرنا تو بات وہی ہے کہ ہماری حالت تو اس وقت یہ ہے اس حوالے سے کہ آپ ایک فوجی جنرل سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی فیورٹ اداکارہ کون ہے پاکستان جنرل کی بات کر رہا ہوں پاکستان کی فوج کے جنرلل سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی فیورٹ اداکارہ کون ہے تو وہ انڈیا کی اداکارہ کا نام لیتا ہے آپ حیران نہیں ہو رہے اس کا مطلب یہ کیا تماشا چل رہا ہے پھر تو پھر کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان میں یہ آپس میں نورہ کشتی ہے کہ بھئی آپ ان کی اداکاروں کو فیورٹ کیوں کہہ رہے ہیں بھئی کسی سے پوچھو کہ جی آپ کی فیورٹ اداکار کون ہے کہتے جی میرا فلان وہ انڈیا کے اداکاروں کا نام لیتے ہیں تو جب انڈیا اتنا آپ کے دل و دماغ میں گھس چکا ہے تو آپ انڈیا کو کشمیر سے نکالنے کی بات تو بات میں کریں پہلے آپ نے دل و دماغ سے نکالنے اپنی تہذیب سے نکالنے اپنے کلچر سے نکالنے لیکن اس پر کوئی نہیں سوچتا اور انڈیا نے اپنی فلم انڈسٹری کو اتنا زیادہ آگے بڑھایا ہے کہ نتیگہ یہ ہے کہ گھر گھر کے اندر مکہ اور مدینہ کے اندر بھی آپ مسلمان ایسے برگرم چلے جائیں وہاں انڈیا کی فلم لگی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت غلط جا رہے ہیں انڈیا نے آپ کو بڑے طریقے سے ایسا گھیر لیا ہے اور فاشی اور ریانی کے اندر تو شیطان نفس بھی آپ کو سپورٹ کرتا ہے انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے اور آج یہ ورس اپ کی دنیا ہے ہم جب پاکستانی مووی نہیں دیکھیں گے انڈیا کی مووی دیکھیں گے پاکستانی اداکارہ نہیں دیکھیں گے انڈیا کی اول تو بیسی ہی سارا حرام ہے میں اسلام کے فتوہ نہیں دے رہا ہوں میں تو ایک کلچرل سیچویشن آپ کو بتا رہا ہوں میرے اس بات کو کوئی فتوہ نہ سمجھ لے کہ میں کہا رہا ہوں کہ پاکستانی مووی آپ دیکھ لیں یہ مطلب نہیں ہے مطلب ہے کہ یہ جو عام عموم فضا پاکستان کی ہوگی تو انڈیا تو آ کے ہمیں پہ چڑھ دوڑے گا ہمیں مارنے کے لیے آئے گا لہذا آپ جب تک سچے مسلمان اور صاحب ایمان نہیں بنیں گے اس وقت دشمن کی جرتیں ٹوٹیں گی نہیں بہت خوب موسیقی موسیقی